ہمارے ساتھ موجود ہے اکرانک سٹیڈیز کے سپیشلسٹ ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب عبدالسلام صاحب بہت شکریہ سنو پاکستان کو وقت دینے کے لیے تو گزشتہ اپیسوڈ میں حضرت القرنین کا ذکر ہوا سورہ کحف کی روشنی میں اب ہم چاہیں گے کہ گفتگو آگے بڑھائی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ و صحابی و بارک وسلم جیسا کہ رانہ صاحب آپ نے بتایا کہ ہم سورہ کحف کو سٹیڈی کر رہے ہیں اور سورہ کحف مجموعی طور پر چار واقعات کے اوپر مشتمل ہیں اس میں دو واقعات جو ہے وہ ہم سٹیڈی کر چکے ہیں ایک صحابی کحف والا اور ایک ذلکر نہن والا آج ہم جو ہے وہ نیا واقعہ شروع کریں گے جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات والا ہے اور اس واقعہ میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے جس طرح صحابی کحف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم رورس کر کے دکھایا اور یہ بتایا کہ پیچھے ماضی میں کیا ہوا ہے اس کو حال میں جو ڈسپلی کر کے اللہ نے دکھایا اس واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فیوچر کے بارے میں پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے یہ کر کے دکھایا اور یہ ذہن میں ایک بات رکھئے گا کہ یہ بقاعدہ طور پر دجال کے حوالے سے ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سورہ کحف بتائی ہے وہ اس لیے بتائی ہے کہ دجال یہ سارے کام کرے گا یعنی وہ ٹائم کو ریورس بھی کرے گا اور پھر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے وہ ٹائم کو فیوچر میں ایڈجسٹ کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کی ایک ایگزیبیشن اس کا ڈسپلی اللہ تعالیٰ نے دکھایا موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ مسند احمد کی حدیث ہے عبداللہ بن عباس اور قاب بن عبی اس کے راوی ہیں اور وہ جو ہیں بقاعدہ اس واقعے کا بیکرونڈ بتایا گیا ہے کہ ہوا کیا ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام میں ایک دفعہ اپنے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون بندہ ہے تو موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے کہا کہ میں ہی ہوں سبحان اللہ تعالیٰ کو یا یہ ادا پسند نہ آئی یا جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں موسیٰ میرا ایک اور بندہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے موسیٰ نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملا دے تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ موسیٰ ایک مچھلی لو اس کو نمک لگاؤ اور اپنی ٹوکری میں رکھ لو اور مجمع البحران تک پہنچو یہ نبی صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام نے حدیث میں ہمیں بتایا اب قرآن جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر سکشٹی سورہ قحف کی وہ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ اپنے ساتھی کے ساتھ چلتے جا رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحران تک نہ پہنچوں اب مجمع البحران کا مطلب ہے کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہمارے کچھ مفسرین جو ہیں انہوں نے وہ خرطوم کی جگہ پہ جہاں بلو نائل اور وائٹ نائل آپس میں ملتے ہیں اس کو یہ جگہ قرار دیا لیکن کیپ ان مائنڈ کہ عربی زبان میں دریا کو نہر کہا جاتا ہے اور سمندر کو بحر کہا جاتا ہے تو یہاں قرآن نے بھی مجمع البحران کا ذکر کیا اور حدیث میں بھی مجمع البحران کا ذکر ہے میننگ دیر بھائی کہ یہ دو سمندروں کے ملنے کی کوئی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ کو بیجا جا رہا ہے اب وہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ جب وہاں پہنچے چلتے جا رہے تھے چلتے جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ ایک چٹان کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے تھوڑا سی ریسٹ کیا بریک لی انہوں نے وہاں سے وہ اٹھے اور آگے چلے جب تو موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرا مچھلی لاؤ میرا ناشتے کے لیے اب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو رات انہوں نے جو چٹان کے اوپر انہوں نے وقت گزارا وہ دراصل انہیں وہاں رات گزاری تھی کیونکہ عربی زبان میں غدا کا لفظ جو ہے وہ ناشتے کے لیے استعمال ہوتا ہے کھانے کے لیے رات کے کھانے کے لیے اور ورڈ ہے دوپیر کے لیے اور ورڈ ہے جس طرح ہمارے ہیں بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈینر اسی طرح عربی زبان میں بریک فاسٹ کو غدا کہتے ہیں تو قرآن نے غدا کا لفظ یوز کیا کہ موسیٰ نے اپنے ساتھی کو کہا کہ میرا غدا لے کے آؤ یعنی میرا ناشتہ لے کے آؤ اس کا میں صبح صبح کا ٹائم تھا تو وہاں جب وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ مچھلی زندہ ہو گئی اب یہ بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہے پہلے نمبر پہ تو وہ زندہ ہو گئی اور دوسرے نمبر پہ وہ زندہ ہو کے اس نے چھلانگ لگائی اور دریاء میں کودگی اور ایک سرنگ بنائی اس کے اوپر اس نے اور بڑے وہاں قرآن کا لفظ ہے سارا بن کہ ایک سرنگ بنا کے اور عجیب طریقے سے وہ اس نے رستہ بنایا اور چلی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ پانی کو دونوں طرف سے روک دیا گیا اور ایک گار بنا دی گئی دیکھیں یہ کلیئر کٹ جو ہے نا سیچوئیشن آ رہی ہے کہ یہاں پہ آکے کوئی پورٹل کھلا ہے یہ گار کا یہ سرنگ کا بننا یہ مچھلی کا زندہ ہونا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورٹل کھلا ہے اور وہ میری اپنی یہ ایک انیلسیز بھی ہے جو ہم بعض روایات میں پڑھتے ہیں کہ آبِ حیات کا کوئی چشمہ ہے تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ پہنچے مجمول بہرین کی وہ چٹان اس کے قریب کوئی ایسا چشمہ تھا جس سے پانی اٹھ کے اس کے چھینٹے مچھلی کے اوپر پڑے اور مچھلی جو ہے وہ مردہ سے زندہ ہو گئی ظاہرہ نمک لگی مچھلی زندہ تو نہیں ہو سکتی جو ٹوکری میں کئی دنوں سے پڑی ہوئی ہے تو وہ زندہ ہو گئی تو وہاں پھر مچھلی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک پورٹل کھولا ایک سرنگ بنائی ایک گار بنایا جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ناشتہ مانگا تو ان کے ساتھی نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ کو یہ بتانا کہ وہاں تو مچھلی نے چھلانگ لگائی اور ایک بڑے ہی عجیب طریقے سے یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ بڑے ہی ایک عجیب طریقے سے اس نے دریاہ میں رستہ بنایا اور وہ چلی گئی تو موسیٰ نے کہا وہ ہی تو جگہ ہم ڈون رہے تھے قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے قدموں پہ واپس آئے جب وہ واپس آئے تو وہ جگہ پہ انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ ادھر بیٹھا ہوا تھا اس کو پایا انہوں نے اور ان سے گفتگو ہوئی پھر موسیٰ علیہ السلام کی میننگ دیر بھائی میرا نیلسیز یہ ہے کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا نیلسیز ہے کہ وہ سرنگ جو بنی وہ ایک پورٹل کھلا اور سپورٹل سے خیزر علیہ السلام باہر آئے اس دنیا میں اور وہاں آکے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور سیدنا موسیٰ کو انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے اور جو تیرے پاس ہے وہ علم میرے پاس نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے موسیٰ کسی اور دنیا میں فرائض انجام دے رہے تھے اب آگے انہوں نے کیا کیا وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں کب سے پہلے تو موسا نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی علم اطا کریں یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی طریف میں دو لفظ بیان کیے کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت میں سے اطا کیا تھا اور اس کو اپنے علم میں سے کچھ علم دیا تھا اب میں نے آپ کو پہلے اپیسوڈ میں بتایا تھا کہ رحمت برکت یہ ورڈز جو ہیں یہ میٹا فیزیکل ہیں یہ ان کا فیزیکل ورڈ سے تعلق نہیں یہ میٹا فیزیکل انٹرونشن کو رحمت کہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے اپنی رحمت سے کچھ اس کو دیا تھا اور اپنے علم میں سے کچھ اس کو اطا کیا تھا تو موسا نے کہا کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں وہاں پھر ایک بڑی عجیب ایک بہت بڑا لیسن آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تُو صبر نہیں کرے گا میرے ساتھ پھر خزر کہتے ہیں تُو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے جبکہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ صبر کرنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضرور ہے تو یہ بڑا خوبصورت الفاظ یوز کی ہے قرآن نے کہ تُو کیسے صبر کر سکتا ہے جبکہ تیرے پاس علم ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود موسا نے کہا نہیں جی میں پکا کاربند رہوں گا صبر کروں گا آپ کے ساتھ انہوں نے کہا چلو ٹھیک آؤ چلتے تو پہلا واقعہ یہ شروع ہوتا ہے کہ وہ ایک کشتی پہ بیٹھے اب وہ اس دنیا میں تھی یا کسی اور دنیا میں تھی ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سمجھنے کے ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اور موٹر سائیکل کے اوپر وہ سڑک پہ چڑتا ہے اور ساتھ یہ گاڑی اس کو ہٹ کرتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اب اس واقعے کا کہیں نہ کہیں جو فیصلہ ہوا ہے نا دوسری ورل میں کہ یہ اس طرح گھر سے نکلے گا کار اس کو ہٹ کرے گی اور یہ مر جائے گا اس ورل میں اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کو لے گیا کیونکہ جب وہ اس نے کشتی میں بیٹھے تو خزر نے کشتی کا تختہ توڑ دیا اب وہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کشتی میں اور جو لوگ تھے وہ شور مچاتے کشتی والے شور مچاتے انہوں نے شور نہیں مچایا ان کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں موسیٰ نے کہا کہ یہ تو نے کیا کر دیا یار یہ تو سارے بندے ڈوب جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا مجھے سوال نہیں کرنا تو موسیٰ نے پھر معافی مانگی انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں موسیٰ آئندہ ایسا نہیں کروں گا اب اس کے بعد پھر وہ کشتی سے اتر کر ایک جگہ پہ گئے وہاں انہیں ایک بچہ ملا تو خزر نے اس بچے کی گردن مرود دی مار دیا اس کو وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے کہ تم نے ایک جان کو بغیر کسی قصور کے مار دیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی اور ورلڈ تھی کیونکہ اگر اس ورلڈ میں ہوتا تو وہاں اگر خزر قتل کرتے تو بستی میں رولہ پڑ جانا تھا شورگ ہوگا ہوتا اور لوگ آتے لیکن یہ ان کو وہاں لے گے جہاں یہ ڈسین ہوا تھا کہ اس بچے کو مارنا ہے اور پریزنٹ میں کھڑے ہوگے فیوچر کو کیسے ایڈجس کیا میں آگے آپ کو بتاتا ہوں دوسرا واقعہ تیسرے واقعے میں وہ گئے اور ایک بستی میں داخل ہوئے اور ان سے کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیں تو ان لوگوں نے رفیوز کر دیا ان کو کھانے کے لیے دینے پہ کے اوپر جب کھانے کے دینے پہ رفیوز کیا تو وہاں سے وہ پلٹنے لگے تو ایک دیوار گرنے والی تھی تو خزر نے وہ دیوار سیدھی کر دی وہاں پھر موسیٰ بول اٹھے اور موسیٰ نے کہا کہ یار تم نے انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے کھانا نہیں دیا تم ان سے کچھ پیسے لے لیتے اہمی خام کا فری میں ان کا کام کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے میں تمہیں تین چانسز دے چکا ہوں اس سے آگے اب میرا تمہارا سفر جاری نہیں رہ سکتا اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ تُو سبر نہیں کر سکتا اب میں تمہیں انہیں قرآن لفظ ہوں کیا طویل کا اب میں ان چیزوں کی طویل تمہیں بتاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکٹ کہیں اور پر فارم ہو رہے تھے آپریشن کنٹرول کسی اور ورلڈ میں بیٹھ کے کیا جا رہا تھا اور پریزنٹ کو جو فیوچر میں ایڈجس کیا وہ اب خزر بتانے لگے ہیں کہ میں نے یہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے وہ جو خوبصورت کشتی دیکھتا ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو یہ غریب اس سے روزی کماتے ہیں اس کو میں نے زخمی کر دیا کشتی کو تھوڑ سا ڈیمیج کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کو کیپچر نہ کر دے ان کی روزی چلتی رہے اب یہ دیکھیں کہ وہ پریزنٹ میں کھڑے اور اس نے فیوچر کو ایڈجس کیا آگے یہ جائیں گے تو وہاں جا کے یہ کشتی کا جو ان سے چھین لی جائے گی لہذا یہ بے روزگار ہو جائیں گے تو اس کو ایڈجس کر کے اس نے کیا اب انہوں نے کہا لڑکا کیوں مارا پھر تنہے انہوں نے کہا لڑکا اس لیے میں نے مارا کہ اس کے والدین بہت ہی نیک تھے اور اس بچے نے بڑے ہو کے بدماش بننا تھا اور اس نے اپنے والدین کو بہت تنگ کرنا تھا اور ان کے لیے ایک فتنہ بن جانا تھا تو اللہ نے چاہا کہ میں یہ بچہ واپس لے لوں اور اس کی جگہ ان کو ایک اور نیا بچہ دوں اللہ حکر تو یہ پھر فیوچر کو ایڈجس کیا اس کو پتا تھا فیوچر میں اس نے یہ ہونا ہے تو اس نے پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجس کیا کہ وہ بچہ مار دیا اس کے جگہ پہ نیا بچہ اللہ انہیں عطا کر دے گا جو کہ نیک اور نیک صیرت ہوگا اس کے بعد تیسرے واقعے میں انہوں نے یہ بتایا کہ آپ نے پھر وہ دیوار کیوں سیدھی کی انہوں نے کہا کہ دو یتیم بچے ہیں ان کے ماں باپ مر چکے ہیں اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے اس کے باپ کا اگر یہ دیوار آج گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو لے کے نکل جاتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں میں نے دیوار کو پختہ کر دیا تاکہ یہ بچے جب بڑے ہوں ان کے والدان چونکہ نیک تھے اللہ نے انہیں آنام دیا کہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنے والدت کا خزانہ نکال لیں گے اس وقت تک یہ خزانہ محفوظ رہے یہاں پھر پریزنٹ میں کھڑے ہوگے فیوچر کو ارجس کیا تو یہ پورٹل کے ذریعے تین واقعات اللہ نے اگزیبٹ کر کے دکھائے کہ یہ کسی اور دنیا میں یہ اپریشن ہو رہا ہے یہ بڑا ہی مثلا یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ یہ یہ ایون یہودیوں کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملتا تو رات میں نہیں ہے یہ انجیل میں نہیں ہے یہودیوں کی ایک جو تفسیر کی کتاب ہے جو انہوں نے خود لکھی ہوئے جس طرح ہماری تفسیریں ہیں اس طرح انہوں نے ایک بک لکھی ہوئی ہے تلمود اس کا نام تلمود ہے تلمود میں یہ واقعہ ہے لیکن وہ بھی کسی اور کے حوالے سے ہے خزر کے حوالے سے نہیں ہے تو چونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں لفظ خزر بھی یوز کیا ہے اور موسیٰ بھی یوز کیا ہے اور بقیدہ یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ موسیٰ وہی تھے جو بنی اسرائیل والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ وہی موسیٰ تھے جو بنی اسرائیل والے ہیں اب یہاں دو چیزیں جو ہیں نا وہ سائنس اور ٹکنالوجی کے حوالے سے بڑی امپارٹنٹ ہیں ایک یہ کہ وہ مچھلی زندہ کیسی ہو گئی اور دوسرا یہ کہ وہ سرونگ جو اس نے بنائی وہ اس کا کیا پیٹن تھا اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی ایسا وہاں مجمع البحرین جہاں پہ دو سمندر آپس میں مل رہے ہیں وہاں پہ آکے کوئی نہ کوئی ایسی چیز مجود تھی جو کہ جس کی وجہ سے وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور وہاں پہ پورٹل بھی کھلا مجمع البحرین کو دیکھیں تو دنیا میں پانچ چھے جگہ ہیں جہاں پہ دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو نزدیک ترین جو جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام کیونکہ مصر میں اپریٹ کر رہے تھے اور مصر جو ہے وہ افریقہ میں ہے تو نزدیک ترین جو جگہ ہے وہ کیپ ٹاؤن بنتی ہے جہاں پہ دو سمندر آکے ملتے ہیں تو نیکس پروگرام میں انشاءاللہ ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے کہ دنیا میں کتنی جگہ ہیں یہاں پہ کون کون سے سمندر ملتے ہیں اور ان کی جیوگرافیکل افادیت کیا ہے تاکہ ہم اس واقعے کی جیوگرافیکل کنٹورز کو سمجھ سکیں کہ یہ کہاں پہ وقوع پذیر ہوا اور فردر دجال اگر اس کو یوز کرے گا بلکل ذکر کریں گے بڑا ڈیٹیل میں عبدالسلام عارف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بڑا ہی دلچسپ سیگمنٹ ہوتا ہے یہ اور میں تو پورا ہفتہ انتظار کرتا ہوں ہم سب پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں اور ہمارے دیکھنے والے بھی یقیناً اس سیگمنٹ کا پورا ہفتہ انتظار کرتے ہیں